تو ٹاپ ففٹی خبریں آپ نے جان لی اور ان خبروں میں سب سے خاص بات یہ رہی کہ کئی خبریں ایسی آئی جس میں دولہ دولہن متدان کرنے کے لیے پہنچے تھے اور اپنے مطادکار کا استعمال سب سے پہلے انہوں نے کیا کتنے سجگ ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ووٹنگ پرسنٹیج کم ہونے کی شادیاں تھی تو کیا واقعی میں یہ وجہ تھی پانچ وجہ تک کہ ایم پی میں مطادان کی پرتیشت کی بات کر لی جائے تو چوون دشملہ پانچ آٹھ فیصد مطادان ترج ہوا ہے مدھی پردیش میں اور چھتیزگڑ میں بات تر دشملہ ایک تین فیصد مطادان رہا ہے آلگ آلگ لوگ سباکشیتروں کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج کچھ اس پرکار سے رہا دبوں میں تیرپن فیصد سے زیادہ ہوشنگ آباد میں تیرسٹ فیصد سے زیادہ خجراؤں میں باون فیصد سے زیادہ درج ہوا ریوہ میں پہنٹالیس دشملہ شونی دو فیصد ستنا میں پچپن دشملہ پانچ ایک فیصد تی کمگل میں ستاون دشملہ ایک نو فیصد تک کاکیر میں تیہتر دشملہ پانچ شونی فیصد اور راجنام گاؤں میں ایک ہاتھتر دشملہ آٹھ ساتھ فیصد مطادان درج کیا گیا یہ شام پانچ بجے تک کا ووٹنگ پرسنٹیج آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد چھے بجے تک ووٹنگ چلی ہے اس کے پرسنٹیج کچھ دیر میں جب جاری ہوگے تو نیوز ایٹین سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ بھی کریں مہمانوں کی اور چلتے ہیں پھر سے ہمارے ساتھ خاص مہمان جو ہیں وہ لگاتار جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی میں ابھی ابھی ہمارے ساتھ بھوپیندر گپتا جی بھی جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی سواگت کر لیتے ہیں بھوپیندر جی بہت بہت سواگت آپ کا اور میں سب سے پہلے ستی پرکا جی آپ کی پاس آ رہا ہوں ہم چونکہ اس کے پہلے چرچہ کر رہے تھے ووٹنگ پرسنٹیج کی اور ووٹنگ پرتیشت جو ہے یہ تب گھٹا ہوا نظر آ رہا ہے جب بی جے پی نے خاص طور پر تین سو ستر پلس کی بات گئی تھی کہ ہم کو تین سو ستر پلس ووٹ لانے تو یہ پچھلی بار سے تین سو ستر ووٹ اور ادھک اگر ہوتے تو ووٹنگ پرسنٹیج بڑا ہوا نظر آتا کیا یہ صحیح مانا جائے اس بات کو یا پھر اور کوئی کارل آپ نے بہت جوردست پریشن پوچھا ہے دیکھیں پردان منتری موڈی ہمیشہ ایسے پریاست کیے جائیں کہ ہر پولنگ بود پر جو پریویے سیلیکشن تھا اس سے 370 بوٹس ادھک پڑے اس کا کہنے کا تات پر تبھی بھارتی تا پارٹی تین سو ستر سیٹ پار کر سکتی ہے اینڈی چار سو پار کر سکتی ہے یہاں ایک بہت اچھی باس آپ کے جو پریویے سٹرن میں آپ نے سنا کہ جو بھارتی تا پارٹی کے جو سپوکش پرشن بیٹھے ہوں انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ 36 گڑ کا انہوں نے ایکزامپل دیتے ہوئے کہا تھا کہ 36 گڑ میں ڈبل انجن کی شرکار تین مہینے کی جبردست کار نقسل اٹیک نقسل پر اٹیک یہ بڑے کارن ہیں جس کے کارن لوگوں میں اتصا ہے اور اس اتصا کے کارن لوگ جبردست بوٹنگ کر رہے ہیں کیا مددی پردیش میں یہ سب نہیں ہے بلکل ٹھیک مددی پردیش میں ہے جبکہ مددی پردیش میں تو 36 بہتر ہے کیونکہ یہاں تو لگاتار تین سال اور ایڈیشنل سرکار یہاں بارتی تا پارٹی کی رہی ہے کہ وہاں پانچ سال کانگریس کی رہی کہ ایوال ڈیڑھ سال ہی تو یہاں کانگریس کی رہی تو یہاں کا بوٹر ٹرن آؤٹ کمپٹیبلی ٹو وہاں اس جو فلوسفی انہوں نے پرستود کی ہے اس سے یہاں اور اندیک رپورٹ ہونا چاہیے تھا لیکن میں نے آپ سے کہا کہ جو ٹرینڈ رہا ہے کہ بھارتینتر پارٹی ہے رولیگ پارٹی کو تب ہی جب فائدہ ہوتا ہے جب بوٹر ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے لیکن یہاں وہ نیرستہ لوگوں میں جاگ نہیں پائی یعنی کارکرتا کو جگانے میں بھارتینتر پارٹی اتنی کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ جب یہ ادیش تھا کہ ہر پولنگ بودھ پر 51% 50% سے ادھیک بوٹ بھارتینتر پارٹی کو گین کرنے ہیں سپوز میں حجراؤ کا ادھارن لے لیتا ہوں یا ٹھیک امگل کا لیتا ہوں یا ستنا کا لیتا ہوں ریبا میں 45% سے 48% ہو جائے گا کیا 48% میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا بوٹ ہے وہ بھارتینتر پارٹی کو 50% اوپر ملے گا تو میں یہ کہوں گا کہ مدربردیس کی BJP unit اس ماملے میں اپنے کارکرتا کو اپنا جو پولنگ بودھ تک لے جانے میں ناکامیاب رہی یا نریندر مودی کے میسیج کو پہنچانے میں نام گیا حالانکہ اس کے پیچھے دوسرے اور بھی کارن ہے پولٹیکل کارن تو صرف ایک کہا جا سکتا ہے تو کیا مانے وہ بھی تب وہ بھی تب جب لاکھوں کی سنکھیاں میں دوسرے دل کے کارے کرتا جس کو جیسے کہتے ہیں نا ٹرینڈ تو ٹرینڈ سینک ہوتے ہیں ویسے ٹرینڈ کارے کرتا جو کی کانگریس کے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی سنکھیاں میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے وہ بھی تب یہ استحتیتی ہے آپ نے پھر دوبارہ بہت اچھا پھرینڈ پوچھ دیا دیکھیں میرا کہنے کا تاعت پر یہ ہے کہ اس کے قبل ایک فیکٹر نہیں ہو سکتا کہ بھارتنٹا پارٹی اکیلا اس کا کارک ہو کانگریس کی نیرستہ جس کے قرآن وہ بھی اپنے بوٹرز کو پولنگ بودھ تک نہیں پہنچ پائی اس کے سب کے اولٹ ایک مہت پورچیز ہے الیکشن کمیشن جو کام کرتا ہے سویب کے مادنے سے کئی کیمپینز چلاتا ہے یہ پروگرام بنا ہی اسی لیے کہ بوٹر ترناؤٹ بڑھائے جائے کیونکہ یہ بوٹر ترناؤٹ نہیں بڑھے گا تو جو اپینین آگیا وہ ہول کنٹری کا یا ہول پپولیشن کا نہیں آئے گا سپوز دیکھ کسی کونسیسی میں بیس لاکھ بوٹ ہیں اور بیس لاکھ میں سے اگر گیارہ لاکھ بوٹ پڑھتے ہیں ان پچپن پرسنٹ ترناؤٹ رہا اور گیارہ لاکھ میں مالو بھارتناؤٹ پارٹی جیتی ہے کوئی بھی دل جیتتا ہے اور اس کو اس کا پچپن پرسنٹ مل گیا ریمیننگ فورٹی فائی پرسنٹ دوسری پارٹی کو چلی گئے تو کیا اس پیپٹی فائی پرسنٹ یعنی کی ساڑھے پانچ لاکھ چھے لاکھ بوٹ میں پورے بیس لاکھ لوگوں کا اپینین ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یہ ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرہ ہے اس لیے لوگوں کو وہ خود ہی جاغرک ہونا پڑے گا پلٹیکل پارٹی اتنی ایفرٹس نہیں لگا رہی ہیں اس طرح حالانکہ بھارتناؤٹ پارٹی ایک روز دی کنٹری بڑے پریاس کیے ہیں کہ بوٹر ٹرناؤٹ بڑھا ہے آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتاؤں کم جو میس ساہ کا مدر پردیش میں بھیجٹ تھا آج بھی ہے اس میں انہوں نے ایک بہت اچھی چیز اپنے کار کرتا اسے کہیں انہوں نے ناراضگی بھی جائر کی کہ پریویس سیلیکشن جو پریویس پیس تھا اس میں کہیں نہ کہیں بوٹر ٹرناؤٹس ایراؤنڈ ٹو ایٹ پرسنٹ کم رہا پریویس سیلیکشن کی اپکچی تو انہوں نے اس پر ناراضگی جائر کی آخر کار کرتاں نکل نہیں رہا کیسے تیس ستر لوگ تیس ستر بوٹ آئیں گے ایک سیٹ پر لیکن ایک فیکٹر میں کہہ ہوں گا کہ اس سے یہ جروری نہیں کہ کیبل بھارتن تب پارٹی کو نقشان یا رولنگ پارٹی کو نقشان یا کانگریس کو فائدہ اسی کانگریس کو بھی نقشان ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کانگریس کے فیبر میں لوگ جاتے تو برچر کا حصہ لے سکتے تھے تو یہ تو بلکل اس ٹرینڈ کے ادھار پر میں تو یہ نہیں مانتا کہ یہ کہا جائے ناراضگی جس کے جس کے ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ ناراضگی کی بات ہے تو ناراضگی اگر دکھانا ہے تو اس کے لیے جانا پڑے گا اس کے لیے جانا پڑے گا میں ایک بہتپور چیز آپ کو بتاؤں آج کی اپ ڈیٹ ہے دیکھیں آج سپریم کورٹ نے ایک نوٹیس حصو کیا ایک نوٹیس حصو کیا نوٹا کے بارے میں کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ پشند نہیں نوٹا کے بارے میں ذرا سا بتا رہا ہوں کہ دوزار تیرہ میں ایک نوٹیس کیا ایک پی آئی ایل سپریم کورٹ نے پی آئی ایل میں آدھش دیا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کا تات پر اس کے فیزیبیلٹی نہیں تھی کیونکہ اگر نوٹا کے بارے ہائیسٹ ہیں اور سیکنڈ کینڈیڈیٹ کے کام ہیں اس سے تو اس کو جیتا ہوں مان لیا جاتا تھا تو نوٹا پر دینے کا مطلب کیا تھا یعنی لوگ کینڈیڈیٹ کو پسند نہیں کر رہے اس میں کہیں نہیں کہ اس پی آئی ایل میں بڑے اچی باتیں وہاں پر لڑے ہیں وہ ان کنڈیڈیٹ کو اس بارے ہمیں ہمان نے دس کوالیفائی کر دیا جائے تو اس سے نوٹا کی اہمیت بڑے گی کیونکہ ابھی تک نوٹا کی اہمیت نہیں تھی اگر لوگ کینڈیڈیٹ کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو وہ نوٹا آپسن سے ان کو فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا تھا یعنی نوٹا آ تو گیا لیکن اس کی فیزیبیلٹی کچھ نہیں دیکھی اس کاران کہنے کی اگر اس میں اس کی اسی لیے بیچ میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ نوٹا کی زیادہ بات نہ ہو لوگ اس کا کوئی مہینے نہیں رہ جاتے ہیں نوٹا آپ دباوے ہیں لیکن کم سے کم ایک بات تو پہنچتی ہے خیر یہ آپ نے اس کا ذکر کیا بھوپیندر جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بھوپیندر جی کے پاس چلتے ہیں بھوپیندر جی چنتہ لازمی سی بات ہے بی جی پی کی تو ہو ہی رہی ہوگی لیکن آپ کو بھی ہو رہی ہوگی کہ یہ بورٹ پرسنٹیج کیر کیوں گے دیکھیں جب چوبیس گھنٹے دس سال سے چوبیس گھنٹے ساتھوں دن تین سو پینسٹ دن چھوٹ 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 بھولا جائے گا تو جنتہ اور متناتہ کہ کیا آسکت آج دیش پہ اتنے جھوٹ کی ایک پیکٹی پل گئی ہے اور بڑے بڑے نیتہ جو سربوچ وششو گروہ بننے کے لیے جال آجتے ہیں جنتہ کا بھروسہ اٹھا ہے تو جو ہے اداسینتہ آئے گی جس اداسینتہ کا کارن کئی ہے ایک کارن یہ بھی ہے جنتہ کسی کو گھوٹ دے کر سناو جتا دے تو سترون پارٹی جو ہے توڑ پڑ کر کے پیسے پرلو بھن لال اچ منتری پر دے کر جو ہے اس کی سرکار برا کر اپنی سرکار بنا رہی اور یہ جگہ نہیں یہ تو پہ کئی ادھارن ہو گئے تو ہر جگہ رات کے جو ہے چار بجے سبت بھی دلوہ دیتے ہیں تو جنتہ کا بھروسہ ہے اس لوگتن پر سے اس سرکار کے ستانے توڑ دیا ہے اس کو لگتا ہے کہ ہم بھوٹ دے بھی دیں گے تب بھی یہ جو ہے توڑ پڑ کر کے سرکاریں گھرا دیں گے تو لوگتنٹر کا یہاں یہی پر تو بھوپن کی روک رہا ہوں بیچ میں لیکن یہی پر تو کانگریس کی بھومی کا مہتوپون ہو جاتی سر تو کانگریس کی بھومی کا تو ہر جگہ بھانتوپون ہے اس میں جو ہے پکشی کی کوئی بھومی کا نہیں ہے اپنے آپ سورگے سے سندیش آتا ہے اور لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور جو ہے ان کو جو ہے ہارے ہوئے لوگوں تک کو منتری پت دے دیا جاتا ہے بھومی کا لیکن اس میں کانگریس کی ہوتی ہے اس کو ہی جو ہے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ کے رکھنا چاہیے اور دیش میں بھاگی سارے کام جو ہے پکشی کو کرنا چاہیے سندہ پکشی کو کرنا چاہیے سندہ پکشی سے کوئی پرسنے نہیں پوچھنا چاہیے اگر سندہ پکشی جو ہے کوئی کمی کر رہا ہے جنتہ کو لوٹ رہا ہے جنتہ کا دمن کر رہا ہے تو آپ نے کو نہرو جی کو پکڑ کے لانا ہے اور نہرو جی کو اس میں دوسی بنانا کانگریس کی نشتی دروپ سے بڑی گل میں آپ کی بات کو سبی کار کر لیتا ہوں ہم صحیح بات ہے مطلب ووٹر ترن آؤٹ کم ہو رہا ہے آپ نے جو تنز کسا ہے ووٹر ترن آؤٹ کم ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو چندہ نہیں ہیں آپ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایسا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ووٹر ناراض ہے ووٹر ناراض ہے تو ووٹ نہ دی ووٹ درج تو کروائے ووٹ درج کروائے اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے اگر ناراضگی ہے تب بھی اپنی بات آپ کو رکھنا چاہیے ناراضگی ہے تو بھی بات رکھ کر آئیے اس لیے نہیں ہم کو نہیں پسند ہے تو ہم نہیں نکلیں گے نہیں نکلیں گے تو پھر جو دکھ رہا ہے وہ تو ہے اس بات کو راجیب جی ہمارے پاس جلے 36 گڑ سے ان کے پاس بھی میں جاؤں گا میں نے آپ کو سمیہ دیا میں نے آپ کو سمیہ دیا میں نے آپ کو سمیہ دیا راجیب جی بھی جڑے ہوئے ان سے بھی میں سمجھ لیتا ہوں وہ ابھی تاریف کر رہے تھے کہ 36 گڑ میں بہت اچھا کام چل رہا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے ہم نے 29 نقصالیوں کو ڈھیر کر دیا ووٹنگ پرسنٹیج بھی وہاں پر بڑھا ہے تو پھر مدھی پردیش میں کیوں گھٹا ہے یہ جواب لینا پڑے گا ان سے بھی بی جے پی کے ہیں وہ بتائیے راجیب چی دیکھیں ہر جگہ پرستطیاں الگ ہوتی ہے واتاروڑ الگ ہوتا ہے آج ایک شادی کا سیجن پہلے بات تو یہ ہے کہ لوگ تندر کی جڑے بہت مجبوط ہے بہت گہری ہے آپ چنتہ جاہیر کر رہے ہیں آپ اپنی جگہ بلکل صحیح ہیں ہم اگر 52% 54% voting percentage کو لے کر بیٹھے رہیں آنے والے سمجھ یہ اور کم ہوگا اور جو پترکار مہود بھی کہہ رہے تے کی اچھی بات نہیں بڑھ نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت بڑی پرستیتیاں نہیں ہو یا کوئی بہت بڑا جوش بہت بڑا کوئی ویروت کا سور ہو ستھی بہت سامان بھ بھ جی بہت 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 ضروری ہو جاتا ہے شادیوں کا سیزن مدی پردیش میں شادیاں ہو رہی ہیں کسی آرے سیزن آرے 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 آرہ 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 شادیاں ہوگا پچاس میں سے بیس خبر تھی دولہ اور دولہ نے ووٹ ڈالا گرمی کا بھی مد بولیے گرمی ہر گرمی میں ہی بہت